مجیب ورحمان شامی صاحب 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 اعداد و شمار ہیں نہ میرا ایچی سی کے اندر کوئی ایسا رابطہ ہے ہاں جعوید لغاری صاحب ایچی سی کے چیئرمن ہے لیکن ابھی تک میں نے ان سے رجوع نہیں کیا آپ کے حساب سے پیپلز پر کیتنی ایفیکٹ ہوگی؟ دیکھیں جی بات آپ جواب نہیں دوں گا دیکھیں جواب نہیں دیں گے میں جواب دوں گا کیوں نہیں دوں گا دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں انوالو ہو گیا ہے جب تک وہ میرے پاس پروف نہیں آتے تو میں کیسے کوئی اپنی طرف سے پیپلز پارٹی کی بات کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ تو بتائیں چاہے آپ اپنی پرڈکشن دیں گے پی ایم ایل کیوں کے ساتھ میں جو پیٹ ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ویورز کی یہی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی ازادی سے لے کر اب پاکستان میں چینج آ رہا ہے بہت جب آپ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں جب آپ اداروں کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ بہت سپریم ہے تو اس پارلیمنٹ کے سپریم جو عراقین اسیمبلی ہے پھر اس کو سپرمیسی کا ثبوت دیتے ہوئے جو انہوں نے غلط چیزیں کی ہیں اس کو مان لینا چاہیے اور وہاں پر ری الیکشن ضرور ہونے چاہیے جن کی فیک ڈگریز ہیں پھر ججز دیکھیں یہ بھی موید یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ پندورا باکس کھولا پیچھے ڈھائی ڈھائی سالوں سے لوگ اپیلوں میں گئے ہوئے عدالتوں میں ڈوگر کوٹس تھی اس وقت ان کیسز کو چھیڑنے نہیں دیا گیا جب سے یہ ازاد عدلیہ ہوئی ہے پروسس تیز ہوا ہے تو دیکھیں ایک چیز کو ٹھیک ہونا چاہیے نہ میری بین اختلاف کرے گی نہ میرا بھائی وہ بھی اختلاف کرے گا جب ہم موٹیویٹ ہیں جب سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو ڈائیورڈ نہیں کرنا جائے کہ آپ ڈیل کر گیا آپ اس چیز کو اگریڈ کریں کہ ہم نے اس نظام کی دگیلیں کے لیے ہمیں اپنا روپلے کرنا ہے سسٹم کو بالکل ٹھیک کرنا ہے لیکن سسٹم کو ایک رات میں ہم نہیں ہم نہیں سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ آزاد عدلیہ یہی حکومت لائی ہے اسی پرائم منسٹر نے اس کو رسٹور کیا کئی اور ساتھ آج نہیں آئیے اس میں یہ نہیں ہے چارٹر پلین میں آپ جا کر وقلہ میں پیسے بانتے پھریں تاکہ پھر اسی وقلہ کو آپ ججز کے خلاف استعمال کریں شامی صاحب کی طرف چلنے میں میں اس کو کنکلوٹ کروں وقت ہمارا بلکل ختم ہو چکا ہے شامی صاحب شامی صاحب اس میں مطلب ایک جو سوال تھا جس کا مجھے جواب نہیں مل سکا کہ اس دگریوں کی اس ساری کنٹروورسی میں اگلے تین مہینے میں یہ تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں اس کی ضد میں آ رہی ہیں کس حد تک آپ انہیں متاثر ہوتے دیکھتے ہیں کس حد تک آپ توڑ پھوڑ کا عمل دیکھتے ہیں دیکھئے ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیس فیصد تک ارکان جو ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو اس سے ایک ساری جماعتیں ہی اس سے متاثر ہوں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود ہے اور ان جالی ڈگری ہولڈرز کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے یا کر رہی ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی قانونی تحفظ ان کو دے دیا جائے یا ان کو معافی مل جائے لیکن یہ کیوں آپ محسوس کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دل میں جالی ڈگری والوں کے لیے ایک نرم گوشہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے رہنم آج اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ابھی بھی میری بہن نے جو بات کی ہے اس سے نظر آتا ہے کہ اندر ایک جواز تلاش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کیونکہ لوگوں کو محروم کر دیا گیا تھا اور نوے فیصد لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے اہل نہیں رہتے پروید مشرف کے دور میں اس لیے اس پر ذرا لینئنٹ ویو لینا چاہیے تو اگر ایسا پیپلز پارٹی خدا معلوم ایسا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی لیکن ایک آپشن اس کے سامنے یہ ضرور موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا قانون بنا دے اور ان کو محفید دے دے جو لوگ دوہزار سات اور آٹھ میں جالی ڈگری کے وجہ سے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے لیکن اس وقت لگتا یوں ہے کہ یہ ساری جماعتیں پھنس چکی ہیں اور یہ جو مسئلہ ہے اب یہ ان کے بس میں نہیں رہے گا اس مسئلے سے نبردازمہ ہونا یہ مسئلہ ان کو جہاں ڈریک کر سکے گا کر کے لے جائے گا کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ اس طرف لگ پڑے ہیں عدلیہ بھی لگ پڑی ہے خدا عبد شین علی صاحب کی قیادت میں جناب قومی اسمبلی بھی لگی ہوئی ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ یہ نکلے گا یا وہ نکلے گا اس کے باوجود آپ مٹرم الیکشن ہوتے نہیں دیکھتے مستقبل قریب میں کیا جی اس کے باوجود آپ کی کہتے ہیں کہ نتائج کا پتہ نہیں کس ڈریکشن میں جائیں لیکن اس کے باوجود آپ مستقبل قریب میں مٹ ٹیم الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہے نہیں اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ سامنے آ جائیں کہ ایک آم انتخاب کا سما پیدا ہو جائے زمنی انتخاب میں اس وقت یہ بات کہی جا سکے گی لیکن اس وقت کیونکہ حقائق ہمارے سامنے نہیں ہے اور نام بھی ہمارے سامنے نہیں ہے تو اندازہ لگانا درم مشکل ہو رہا ہے شاید صاحب بہت شکریہ وقت ہمارا بلکل خطر مرگا ہے مجھے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس گرمہ گرم موسم کے اندر جس وقت یہ فضاء کریئٹ ہوگی اور تیس پرسنٹ میری نظریہ کے مطابق فارق ہوں گے تو اس وقت ساتھ سیول انقلاب کی جو ساتھ سے ساتھ...